آگے بڑھتے ہیں نوٹ بین کے بتیس دن بیٹ چکے ہیں پی اے موڈی کلی دیش کو یہ آشواسن دے چکے ہیں کہ پچاس دن میں حالات سدھر جائیں گے یعنی پی ایم کے دعوے پر یقین کریں تو اٹھارہ دنوں بعد آپ کے اچھے دن آنے شروع ہو جائیں گے لیکن ان بتیس دنوں میں کیا بدلا نوٹ بین کا ایک مہنہ لوگوں نے کیسے گزارا یہ جاننے کے لیے ہم سانسد اور ویدھاکیوں کے کشیتر میں پہنچے اور جنتہ سے باتچیت کی ہم چاہتے ہیں کہ علاقے کے نیتہ بھی جنتہ کو سنیں سب سے پہلے آپ کو پی اے موڈی کے سانسدیہ کشیتر وارانسی لے چلتے ہیں سنیے وارانسی کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے جو بھی موڈی جی کیے ہیں کافی اچھا کام کیے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبیدھا ہو رہی ہے تھوڑا سبیدھا تو ہو رہی ہے جرور لیکن رہ گئی بات آگے چل کے لیے اچھا ہی ہوگا کربی ایک مہنہ سے اوپر ہو گیا اب پندرہ سولہ دن میں وہ کیا کریں گے تھوڑی دکت پرشانی ہے لیکن بیہتر بھویس کے لیے بہت خوش ہے اس سے لیکن جو لائن وائن میں لگنے تھوڑا دکت تو ہای ہی بینکوں کے کلے باجاری ہے اس کے وجہ سے زیادہ سنکٹ ہے بہت اچھا ہے کوئی غلط نہیں ہے گریبوں کے لیے تو اچھا ہی ہے بس تھوڑی سی پرشانی ہے جو سمیں موڈی جی نے دیا اس کا انتجار کرنا چاہی ہے انتجار بہت ضروری ہے کرنا ڈیسیزن بہت اچھا ہے مگر یہ ریزلٹ پانے کے لیے یہ جو ڈیوریشن لگ رہا ہے یہ جو پرولانگ پروسس ہے اس میں جو لوگ جن کے پاس ریسورس نہیں ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اب لائن میں لگ کے آدمی اپنا کام نندہ چھوڑ کے لائن میں لگ کے وہ بھی مل رہا ہے سب دو ہزار دکت تو بہت ہو رہی ہے لیکن اچھی بات ہے نوٹ بندی کے فیصلے کے میں پورے سمرتھن میں ہوں لیکن اب دیرے دیرے ایک مہینہ سے زیادہ ہو رہا ہے اور پریشانیاں اب بڑھ رہی ہیں تو گورنمنٹ کو کچھ ایسا کنچے کہ شوٹ آؤٹ ہو جائے بیجنس میں بہت پرابلوں ہو رہی ہے کسٹمر باہر سے آنی پا رہے ہیں پیسے لے کے ٹھیک سے دکت تو ہو ہی رہی ہے اب آ کے کیا ہوگا دکھا جائے گا پی اے موڈی کے سنسدی اکشیتر کے بعد آپ کو کانگرس اپادی اکش رہول گاندھی کے سنسدی اکشیتر امیٹھی لے چلتے ہیں رہول گاندھی پہلے ہی اسے بیکار فیصلہ بتا چکے ہیں آئے دیکھتے ہیں ان کے اکشیتر کی جنتہ کیا کہتی ہے نوٹ بندی جو ہے یہ پونتے جو ہے اسفل ہے جب تک نیتی نہیں ہوگی تب تک اس کا نیدھار نہیں کیا جا سکتا نیتی اسفلسٹ نہیں ہے تو نوٹ بندی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ کیا ہنو نے آنے والے سمیہ میں ہم لوگوں کو بہت بینیفیٹ ملے گا اور کچھ تو پریس آنی ہے لوگوں کو لیکن دھیرے دھیرے سمجھ ساپ ہو رہی ہے ہم مانی پردھان منتری موڈی جی کے اس نوٹ بندی کے پرگرنے سے پونتے آس احمد ہیں ہم نوٹ بندے میں سو پرسط موڈی جی کے ساتھ ہیں اور ان کے دورہ لیا گیا فیصلہ ایک دم صحیح اور یہ دیش کے لیے ہی ہتھتا ہے نوٹ بندی سے ہم توڑی درہ ساہمت ہیں ہم مانی پردھان منتری موڈی جی کا سمرتن کرتے ہیں کیونکہ کالا دھن جو ابھی تک نکلا ہے یہ تو جانی جی خوش نہیں ہے نام مات رہے ہیں آگے چل کے جو بڑے بڑے دیاپاری ہیں بن چھپا کے رکھے ہیں کنی نہ کنی وہ بھی نکالیں گے اور دیش کا ایسے بہت اچھا بکاس ہوگا ہم انڈر پرسط ساہمت ہیں یہاں تک جو ہے لوگوں کے پاس اب تو اسمارٹ فون بھی آگئے ہیں اب ان کا جو ہے اسمارٹ جو طریقہ ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے لوگ کو میرا نوٹ بندی کے فیصلے سے میں سہمت ہوں کیونکہ جتنے بھی بڑوں کے علاوہ جتنے بھی گریب لوگیں ان کے بھی سپل پٹی کھول رہے ہیں مانی موڈی جی کا جو پیفلا ہے دیش کو بنانے کے لیے بہت پارے لوگ کہتے ہیں کہ بینکوں میں لائن لگا کے بدلہ جا رہا ہے لوگوں کو پیفہ نہیں ہے ہمیں اٹھی کے بعد آپ کو اتر پردیش کے سنسدی اکشیتر کنوج لے چلتے ہیں جہاں سے مکہ منتری اکھیلش یادف کی پتنی ڈمپل یادف سانسد ہیں ڈمپل یادف کے اکشیتر میں لوگ نوڈ بین کے فیصلے سے ناراض نظر آئے کرنسی ہے نہیں بینک میں جاؤ تو وہ دس ہزار بتائے چوبیس ہزار بتائے تو گئے مہینے کے لیکن وہ دیتے چاری ہزاریں بولتے ہیں لینا ہو لو نہیں تو جاؤ گھر ایٹی ایم پورے کنوج میں کسی ایٹی ایم پہ بیلنس نہیں ہے پورے کنوج میں اگر لائن میں لگتا تو یہ بھی نشط نہیں ہے کہ اس کو بینک سے پیسہ مل جائے گا اگر پینک سے پیسہ بھی نہیں ملا تو وہ اپنی مزدوری سے بھی گیا ہم لوگ سجابت کرتے ہیں تیوہار میں اور کافی روشنی بغیرہ ہوتی انتظام ہوتے ہیں مگر پیسے کے بدورت اور تین دن کے لیے بینک بھی بند شکر میں ہم لوگوں کو بہت ہی پریسانی آجانی پڑ رہی ہیں لوگ دوڑ کے آتے ہیں ایٹی ایم پیسے ہی نہیں آرہا ہے ایسے کے لیے تو بہت بڑی سمجھ سے آئے بتا وہ تو بتاتے بھی ہیں کہ آٹھ کروڑ چھپ گیا دس کروڑ چھپ گیا لیکن میں تو کبھی نہیں ملتا پبلک سب پریسان ہے نیتاؤں کے تو کام ہو رہے ہیں پبلک کچھ نہیں ہو رہا ہے نیتاؤں کے جاکے بینک میں سب کام ہو رہے ہیں بھائی دکھتے ہیں جو ہیں وہ نیتاؤں پہنچائیں کہ نہیں رات مل لئی کہاں رات مل لئی بھائی ڈائن ارے کیا وہ یا تو انہیں کو کئی مل رہا ہے بھائی اپنی تو سمجھیاں سولپ کر رہے ہیں بینک دوارہ یا کسی طریقے عام جنتہ تو دکھت میں ہے ہی ہے پیسے نکالنے کے لیے آئے تھے آج اتبار کی بدولت کہ چھٹی مل گیا لہا پیسے لیا ہمیں لیکن یہاں بھی اٹیم بند پڑا ہے اترپردیش کے بعد آپ کو سیدھے ہیدر آباد لے چلتے ہیں ہیدر آباد میں کیا لوگوں کا کہنا ہے آئی سنتے ہیں یہ لوگ جو انتظام نہیں کر کے سدلی ایسا آٹھ بجے بن کرنے کے بعد لوگوں کو پریشانی کر دی ہے لیکن چھوڑے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے آئے لوگوں کو تو کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوگا لیکن لوگوں کو کیا جرا تھوڑا میرمانی کر کے 10-15 دن کے اندر سلوشن کو پورا ہے ایک اچھے طریقے سے اگر کام کر لیے تو کسی کو بھی ایسا تکلیف نہیں رہی گا ایک اٹیم میں پیسے دالو تو اب تین دن بندے اس کے بعد سے بہت پبلک کرنے پیسے نہیں ہے پریشانی ہے آئے والوں کو نہیں ہے نئے والوں ہیں بہت پریشانی ہے اٹیم کرنے کب کھولتے ہیں کیا ہے یہ ہر آدمی پریشان ہے پانسو کی نوٹ دکھتی نہیں ہے دو ہزار کی نوٹ لے کے چھلر لے کے کہاں جائے گا آدمی کہاں بھی نہیں ملے گی چھلر اتنا پریشان ہے لوگ اسے مدیدیس کہے ہیں کام صحیح کیا ہے لیکن ان کو تھوڑا پلاننگ کے ساتھ پہلے پانسو کے نوٹ سو کے نوٹ پچاس کے نوٹ اگر مارکٹ میں پہلے ریلیز ہو جاتے تو اتنی دکھت نہیں ہاتی پبلکو عام جنتہ پوری پریشان ہے دیمونیٹیزیشن موف کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ موف صحیح ہے مگر اس کا ایمپلیمنٹیشن جو بھی تھا وہ جو ہے نا تھوڑا ایٹیز لیکنگ ان کا ایڈا پریپیر نہیں تھے اب ایٹیو میں اچھا پیسہ ڈالے لوگوں کو ایزی پیسے ملے تو کوئی پرابلم نہیں آتا وہ یہ سب سے اچھا سلوشن ہے پہلے تو غلیب مرک ہے ہندوستان آپ جو اس کے اوپر آپ عوام غریب پھر اس کے اوپر غریب بیچ کے لوگاں مر جا رہے ہیں جو بلیک منی والے ہیں نا انہوں تو اچھے ہیں بیچ کے لوگوں کو اتنی پرابلم ہو رہی آپ اس کی پرابلم کا تو کوئی حلی نہیں نکالے آپ پہلے انتظام ترس رہی ہر بچہ عورت لیند میں کھڑی